عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سیکشن نائنٹی فور اور سیکشن ٹو سکسٹی فائیو سی سی آر پی سی اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ ججمنٹ اور یہ ہم آپ کی حضورت میں پیش کر رہے ہیں سپریم کوٹا پاکستان کا یہ فیصلہ ہے فوئیداری کیسز میں کیا ملزم حق دفعہ کا مرحلہ آنے سے قبل بھی سیکشن چرانوے سی آر پی سی ایٹین نائنٹی ایٹ کے تحت عدالت کو درخواست دے سکتا ہے کہ اس تغاثہ کو ہدایت جاری کی جائے کہ وہ متعلقہ دستاویزات عدالت میں جمع کرائے ایک تو اس میں یہ پوائنٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ کیا دفعہ جو سیکشن نائنٹی فور اور سیکشن دو سو پینسٹ سی ہے ان کا اپس میں کیا تعلق اور ان کا دائرہ کار کیا ہے ناظرین اکرام آئیے ہم اس حوالے سے جو کیس سپریم کوٹ پہ پیش ہوا اس کی بات کرتے ہیں مدہ علیہ اور شریک ملزمان کو ڈرگ ریگولیٹری قانون کے تحت مقدمات ان کے اوپر تھے ٹرائل کوٹ نے استغاثہ کی دستاویزات فراہم کی لیکن الزمات آئیت کی جانے سے پہلے مدہ علیہ نے سیکشن چنانوے کے تحت 23 دستاویزات الگ کی یہ کہتے ہوئے کہ وہ استغاثہ کی قانونی حصیت کا جائزہ لینے کے لیے اہم ہے کہ استغاثہ جو ہمارے پر الزام لگا رہا ہے وہ یہ ڈاکومنٹس ہمیں پیش کرے ٹرائل کوٹ نے اس کو مسترد کر دیا ہائی کوٹ نے جرہ کی ضرور کا حوالہ دیتے ہوئے جازت دے دی کہ یہ ڈاکومنٹس پیش کیے جائیں اس کو دیے جائیں مفرہم کیے جائیں تاک جرہ میں کام آسکے استغاثہ نہ یہ درخواست سپریم کوٹ میں ہائی کوٹ کے فیصلے کے خطاب باہر کر دی ناظرین اکرام اس میں جو ایشو تھا جو امپارٹنٹ پوائنٹس تھے کہ کیا ٹرائل شروع ہونے سے پہلے کوئی ملزم درخواست دے سکتا ہے ٹرائل کوٹ سیکشن چرانوے سی آر پی سی کے تحت اپنی طاقت کا استعمال کر کے اور ہدایت جاری کر سکتا ہے کہ استغاثہ یا شکایت اندہ کسی بھی دستا ویز کو دالت میں پیش کرے جو اس کے قبضے میں ہیں جو دفعہ دو سو پینسٹ سی مجموعہ زابطہ فویداری کے تحت نہیں آتا کیا ملزم اپنے دفعہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک بیان دے سکتا ہے کہ اس کے باوجود کہ سیکشن چرانوے سی آر پی سی کے تحت کسی بھی دستا ویز کی تیاری کے لیے درخواست سیکشن دو سو پینسٹ سی مجموعہ ذابطہ فویداری کی دفعات اسے موقع فراہم کرتی ہیں مطلب یہ ہے کہ کیا ٹرائل سے پہلے ہی مجموعہ درخواست دے سکتا ہے کہ اسے یہ یہ ڈاکرومنٹس چاہیے اس تغاثہ کو کہے ناظرین اکرام سی آر پی سی کا نائنٹی فور جو ہے وہ کہتا ہے کہ انکوائری یا ٹرائل کے مرحلے کے حوالے سے کوئی خاص لیمٹ نہیں ہے جس پر عدالت دستاویزات کی پیاری کا حکم دینے کے لیے اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے سیکشن نائنٹی فور کو استعمال کرنے کا واحد میار سٹرنڈر جو ہے وہ جاری انکوائری یا ٹرائل کے لیے دستاویز کی ضرورت یا اس کی دیمانڈ ہے سیکشن چرانوے میں جب بھی کی اسطلاح کا مطلب ہے کہ عدالت انکوائری یا ٹرائل کے عمل کے لیے کسی بھی وقت اس طاقت کو استعمال کر سکتی ہے اس کے علاوہ سیکشن چرانوے اس بات پر پابند نہیں کرتا کہ کس کے نکتہ نظر خواب و استغاثہ کا ہو یا ملزم کا دستاویز کو مقدمے کے لیے ضروری یا فائدہ مند سمجھتا ہے عدالت ایک غیر جنب دارے کے طور پر کام کرتی ہے جس معاملے کی جانچ کی جاری ہو اس میں سچائی کا پتہ لگا کر انصاف پرام کرنا عدالت کی ذبہ داری ہے اس طرح اگر کوئی دستاویز اس مقصد کے کو حاصل کرنے میں عدالت مدد کرتی ہے تو اس کی تیاری کو ضروری یا مطلبہ سمجھا جاتا ہے اس سے قطع نظر کہ یہ استغاثہ کے مقدمے یا ملزم کی دفعہ کی مائد کرتا ہے تو ریزلٹ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انکوائری یا مقدم میں شامل کوئی بھی فریق دفعہ چرانوے کے تحت دستاویز کی تیاری کی درخواست دے سکتا ہے بشرتے کے مدالت کو مطمئن کریں کہ مقدمے کے مقاصد کے لیے دستاویز کی مجود کی ضروری ہے ایسے علاج میں جہاں استغاثہ بے ایمانی غفلت یا دیگر وجوہات کی بناء پر تفتیش یا مقدمے کی اسمات کے دران کچھ دستاویز فراہم کرنے میں نقام رہتا ہے یہ دستاویزات ملزم کی بے گنائی یا الزمات کے بے بنیاد ہونے کو ثابت کرنے میں اہم کردار دار کر سکتی ہیں اگر جیسی دستاویزات دو سو پینسٹھ سی کے تحت نہیں آتی ناظرین اکرام لکن ان کی تیاری کے لیے ملزم کی درخواست انکار کرنا نہ انصاف نہیں ہے یہ دلائل تھے اس حوالے سے یہ خاص طور پر دروست ہے اگر ان دستاویزات کو روکنے کے لیے ملزم کو طویل ٹرائل کی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور دفاعی مرحلے کا انتظار کیا جائے گا یا پھر استغاسہ پولیس رپورٹ کا مطابق مطلقہ دستاویزات پیش کرنے میں کتاہی کرتا ہے جو زیر تفتیش یا مقدمے کے لیے ضروری ہیں تو ملزم استغاسہ کے گواہوں کی جرہ کے دوران اپنے دفاع کے لیے استعمال کرنے کا پابند ہے سیکشن چرانوے کے لیے ملزم کی درخواست کو یہ دستاویزات پیش کرنے کی اجازت دینا دفاعی مرحلے کے دوران استغاسہ کے گواہوں کو واپس بلانے سے منسلک غیر ضروری تاخیر اخراجات تکلیفوں کو روک کر انصاف کے مفادات کو پورا کرے گا یعنی کہ آپ اس کو ڈاکومنٹس دیں تاکہ ایک لمبے پروسس کے بعد جس بات تک پہنچنا ہے وہ اسے کنکلوڈ کر سکیں یہ جو نائنٹی فور کا سیکشن ہے ٹائل کوڈ کی طاقت کو کم نہیں کرتا دو سو پیسٹھ دفاع اور دفاع چرانوے کو محدود نہیں کرتا یہ دونوں اسے مختلف مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں اور الگ لگ دائرہ کار لگتے ہیں سیکشن چرانوے انکوائرین ہے ٹائل میں دونوں فریقوں کو کسی بھی محلے پر دستا ویز کی تیاری حاصل کرنے کا حق دیتا ہے کہ آپ انکوائرین میں یا ٹائل میں دونوں فریق کوئی بھی دستا ویز حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح دو سو پینسٹھ ایف جو ہے ملزم کو دفاعی محلے کے دوران یہ ایک اسی طرح کا موقع فراہم کرتا ہے اے ملزم کے مقدمے کے غاز سے پہلے ہی مجموعہ زابطہ فورداری کے سیکشن چرانوے کا استعمال کر کے دستا ویز کی تیاری کی درخواست کر سکتا ہے مشرطے کے دستا ویز مقدمے کے مقاصد کے لیے ضروری ہیں دوسری بات یہ کہ ملزم جو ہے وہ سیکشن چرانوے کے تیار دستا ویز کی تیاری کیلئے درخواست دے سکتا ہے جو اس کو کہ فینس کے مرحلے پر اس کو یہ موقع فراہم کرنا ضروری ہے ٹرائل کورٹ کے حکم اور ہائی کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لینے پر یہ واضح ہوتا ہے کہ ٹرائل کورٹ میں سیکشن چرانوے کی مناسب گرفت کیے بغیر مدہ لیا کے درخواست کو مستعد کرنے میں خلپی کی جبکہ ہائی کورٹ نے سمجھا اس سیکشن کو لیکن اس کی درخواست میں غلطی ہو ہائی کورٹ کو یہ تجزیہ کرنا چاہیے تھا کہ مسکورہ قانون کے تحت ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں قانونی جو اس میں بینیفٹس تھے ان کا مقدان تھا اسے ٹرائل کورٹ کو درخواست کا دوبارہ جائزہ لینے کی حضائف کرنی چاہیے تھا اس نے جوانڈ کر دینا چاہیے تھا کہ اس کو دو اس کے اس طرح درخواست کو جزی طور پر اجازت دی جاتی ہے عدالتِ علیہ کی جانب سے ٹرائل کورٹ کے حکم کو قلع دم ترات دیتے ہوئے جوانڈ کر دیا گیا لیکن مردہ علیہ کی درخواست کی منطوری کو مختلف کرتے ہیں وہ مردہ علیہ کی درخواست کا سرے نو جائزہ لے خبری کورٹ نے کہا کہ جناب آپ اپنی اپنی ایمبیٹ میں رہتے ہو خود نہیں اسے کوئی خیصلہ کیا سوٹرین سے میں کہا کہ ٹرائل کورٹ کو کہا کہ تم کرو کہ اس کو یہ ٹرائل کورٹ کو کہا کہ تم کرو کہ اس کو یہ ٹرائل کورٹ کو دینا کی اجازت ملنی چاہیے یہ تھی صورتحان ناظرین اکرام آج کے اس کیس لا میں ہم نے آپ کی خطروں پر پیش کی اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ